نمسکار دوستوں ٹیک لائف اندی ورل میں آپ پہ سواہت ہے دوستوں آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ دیا کے پاس ریڈ می ٹو کا فون ہے جہاں دوستو یہ دیا کے پاس ریڈ می ٹو کا فون ہے اور بولٹی انیبل اس میں نہیں ہے تو اس میں بولٹی انیبل کیسے کریں دوستوں یہ دیکھیں اے باؤڈ فون میں جاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ جو فون ہے آپ کا اے ریڈ می ٹو فون ہے موڈل دیکھئے 2014 2018 2014 2018 اے آپ کا موڈل ہے اے وولٹی ہے انڈرویڈ ورزن آپ دیکھ رہے ہیں 4.4.4 میوی اس میں دیکھیں میوی ورزن تو گلوبل 9.2 ہے لیکن جو انڈرویڈ کا ورزن ہے وہ کٹ کٹ ہے دوستو یہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قوارڈ کور 1.2 روسیشر ہے ریم 1 جی بھی اور انٹرنل یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ انٹرنل 8 جی بھی جس میں 2.24 جی بھی ایبلیبل ہے دوستو اب یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں یہاں آپ دیکھیں سم پر جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک جیو 4 جی کا سم ہے ایک بی ایس نل کا سم ہے جیو 4 جی ہمارا فرز سم ہے دکھا رہا ہے سیکنڈ سم پر بھی ایس نل سم لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بولٹی کا آپسن نہیں آ رہا جو یہاں پہ ٹاپ پہ نوٹیفیکیشن پہ ہمارا بولٹی کا آپسن آتا ہے وہ یہاں پہ بولٹی کا آپسن نہیں دیکھا رہا ٹھیک ہے دوستو اب اس کے لئے یہاں پہ ہم 4 جی سے کالنگ کریں گے تو کالنگ کرنے کے لئے ہمیں ایپ چاہیے جیو 4 جی وائش جیو 4 جی وائش ایپ کے ہی تھو ہم کال کر پائیں گے اور جیو 4 جی وائش کو چالو کرنے کے لئے آپ کو اپنا نیٹ انیبل کرنا ہوگا جی ہاں دوستو نیٹ انیبل کرنا ہوگا تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے اس ریڈ می ٹو فون کو بولٹی انیبل کیسے کریں گے دیکھیں دوستو میں ایسے جایا کہ آپ انٹرنیٹ چالو کریے تو یہ دوستو ان فون کے لئے ہے جس میں 4 جی ہے بولٹی کا سپورٹ نہیں ہے تو دوستو آپ جیسا کہ جانتے ہیں ریڈ می بہت ہی اچھی کمپنی ہے جو کی اچھی اس ماملے میں ہے کہ یہ ہر ہفتے ہر مہینے اپٹیٹس ہمیں دیتی رہتی ہے جس کے جریعے سے ہم اپنے ورزن کو چینج کر سکتے ہیں فیچرز کو بڑھا سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے کرنا کیا رہے گا سب سے پہلے میں آپ کو لنک نیچے دے دیا ہوں اس لنک سے آپ کو اس جو بھی بولٹی کا روم ہے اس کو آپ کو داؤنلوڈ کرنا پڑے گا بولٹی روم کو داؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر ایکسپلورر پہ آپ کو دیکھئے یہاں پہ اس کو آپ کو سینڈ کرنا رہے گا اس میں آپ کامپی کر دیجئے میں نے اس کو کامپی کیا ہے یہاں پہ جپ فائل آپ کی رہے گی جپ فائل کو میں نے کامپی کر دیا ہے ٹھیک ہے جب فائل کو کانپی کرنے کے بعد اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے دیئے ہوئی لنک سے ابھی جس جب کو کانپی کرنے کے بعد آپ کو آنا ہے پھر سی ہی سیٹنگ پر سیٹنگ میں اباؤڈ فون اباؤڈ فون میں آپ کو آنا ہے سسٹم اپ ڈیٹ سسٹم اپ ڈیٹ دیکھئے یہاں بھی بتا رہا ہے نیٹ ورک کنیکٹ کرنا پڑے گا یہ دکھا رہا ہے نیٹ ورک نیوی کا ورزن سٹیبل دکھا رہا 9.2.3.0 اب چونکہ نیٹ ہم نے یہاں آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں یہاں 3 ڈارڈ جو دکھائی دے رہا ان 3 ڈارڈ پر کلک کروں گا ہمارے سامنے آ جائے گا پہلا ہے ڈاؤنلوڈ اپ ڈیٹ دوسرا چوج اپ ڈیٹ پائے گیج اس کو جیسے ہی میں کلک کروں گا ہمیں یہاں سے براوزر کے تھو آپشن دے گا کی فائل مینیجر کے براوزر کے تھو ہمیں آپشن دے گا کون سی فائل آپ چوج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے میں share it میں ابھی share it کے تھو فائل کو one فائل یہاں پہ میں نے اس کو ریشیب کیا ہے لیپ ٹاپ سے یا اپنے موبائل سے اس میں میں نے سینڈ کیا ہے اسی فائل کو میں سیلیٹ کرتا ہوں سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں وکی کر دیتا ہوں دیکھئے دوستو پروشش ہمارا اپ ڈیٹ کا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھئے ہمارا سسٹم ایک بار ریبوٹ ہوا ریبوٹ ہونے کے بعد ایم آئی لکھے آ رہا ہے ایم آئی لکھے آ رہا ہے اب یہ دیکھئے اپ ڈیٹنگ لکھے آیا اپ ڈیٹنگ one پرسنٹ یہ ہمارا اپ ڈیٹ شروع ہو گیا ہے یہ مائی ریکوبری موڈ آن ہو گیا وہاں سے اپ ڈیٹنگ ہو رہا ہے جب یہ ہمارا اپ ڈیٹ ہنڈیڈ پرسنٹ ہو جائے گا دوستوں تو میں آپ کو چک کراؤں گا کہ ہمارا ای فون جو کی نان بولٹی تھا یہ بولٹی ہو جائے گا بولٹی میس بیداؤٹ انٹرنیٹ آن کیے بیداؤٹ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کو اسٹال کیے آپ جو ہے ڈائریکٹ کالنگ 4G کالنگ کر سکتے ہیں وائز کالنگ اور ویڈیو کالنگ دونوں آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں without انٹرنیٹ انیبل دیکھئے دوستوں اپ ڈیٹ ٹونٹی پرسنٹ اب ہمارا ہنڈیڈ پرسنٹ جب ہوگا تم میں دکھاتا ہوں کہ یہ پروشش کیا چلے گا اور بولٹی انیبل ہوا یا نہیں ہوا ابھی تک اس میں آپ نے انڈرائٹ کا ورزن بھی چک کیا میں نے آپ کو کرایا وہ کٹ کٹ ورزن ہے وہ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے اب ٹونٹی پرسنٹ ہو گیا دوستوں جب یہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیسے اس میں بولٹی انیبل ہو گئے دیکھئے 99 آٹومیٹک پھر سے ریبوٹ ہوا ایم آئی کا لوگو لکھ کے آنے لگا اور نیچے کیا دکھا رہا انڈرویڈ لکھ کے آیا پروسس ہو رہا ہے موسیقی 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 فون اس میں کیسے آپ کا بولٹی کام کرنے لگتا ہے پورا اپ ڈیٹ کا ہو جانے دیجئے سسٹم ایک بار ریبوٹ ہو جائے یہ جو فائل میں نے آپ کو بتایا یہ نیچے دیئے گئے ڈسکرپسن میں لنک سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ نیئر بار چھے سو بیش ایم بی کے آس پاس کی فائل ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے بعد اپنے فون کے انٹرنل میموری میں یا ایسٹی میکارٹ میموری میں آپ کو ٹرافٹ کر دینا ہے میکارٹ میموری میں آپ کو ٹراف کر دینا ہے میکارٹ میموری میں آپ کو ٹراف کر دینا ہے ہمارا انڈرویڈ یہاں پر اسٹال ہو گیا نیوروم اسٹال ہونے کے بعد آئیم دیکھتے ہیں دوستو جیسا کہ اوپر نوٹیفکیشن سے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نوٹیفکیشن بتا رہا کہ یہاں پر ہمارا چینجنگ ہوئی ہے نوٹیفکیشن بتا رہا کہ چینجنگ ہوئی ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں بولٹی نیبل ہمارا ہوا یا نہیں ہوا اس کے لئے ہم سب سے پہلے سیٹنگ پر جائیں گے سیٹنگ میں جا کر ہم دیکھتے ہیں ہمارا انڈرویڈ ورجن کیا ہے اور بولٹی کے انیبل کا یہاں پر کچھ ہو آیا کی نہیں آیا بولٹی انیبل کا کوئی بھی آپ سن آیا کی نہیں آیا یہ ہمچھے کرتے ہیں ہم سیٹنگ میں ہم گئے یہاں پر ایب آوٹ فون میں ہم گئے یہاں یہاں پر آپ دیکھیں انڈرویڈ کا ورجن جہاں دوستو انڈرویڈ کا ورجن جو ہے یہ 5.1.1 ہو گیا ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہمارا سسٹم اپ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے سسٹم ہمارا 4.4 یعنی کٹ کٹ سے اپ ڈیٹ ہو کر انڈرویڈ ورجن ہمارا 5.1 ہو گیا اور ہم اس میں دیکھتے ہیں ہمارا وولٹی کا اپ ڈیٹ آیا نہیں آیا یہاں پر دیکھیں ابھی وولٹی ہمارا شو نہیں کر رہا لیکن ہم یہاں مور پڑ جاتے ہیں یہاں پر ہم اپ ڈیٹ آتے ہیں سم اینڈ اس پر اور یہاں پر دیکھیں وولٹی اینیبل کا ایک اپ ڈیٹ آنے لگا ہے دیان سے دیکھیں دوستو یہ یہ اینیبل ہے اس کو ایک بار ہم ڈیسیبل کر دیتے ہیں ڈیسیبل کر کے ایک بار سسٹم کو ریبوٹ کرتے ہیں سسٹم کو ہم ریبوٹ کر دیتے ہیں اور ریبوٹ کر کے پھر سے ہم اینیبل کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارا وولٹی اینیبل ہوا یا رہی ہوا دوستو اس روم کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے دیکھا یہاں بولٹی اینیبل کا اپ ڈیٹ آ گیا تھا انڈرائیڈ ورجن ہمارا کٹ کٹ سے بڑھ کر 5.1 ہو گیا تو اب میں دیکھتا ہوں کہ اس اینیبل option کو ریبوٹ کرنے کے بعد بولٹی آتا ہے یا نہیں آتا یہاں پر اب میں پھر سے سیٹنگ پر جاؤں گا دیکھیں اوپر جیو 4G کا دکھا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر جیو 4G جیو 4G اور بی ایس نیل موبائل دکھا رہا نیٹ ورگ سیٹنگ میں ہم جائیں گے سیم نیٹ ورک اینڈ موبائل پر اور یہاں پر بولٹی ہم انیبل کریں گے بولٹی انیبل کر کے اب دیکھیں دوستوں جیسے ہی میں نے بولٹی انیبل کیا ہمارے یہاں پر بولٹی لکھ کے آنے لگا اب ایک بار میں چک کرا دیتا ہوں کہ کالنگ کرنے پر سیمون سے ہم کال کریں تو ہمارا کال جیو 4G سے کنیکٹ ہو رہا یا نہیں پھر سے میں کر کے دکھاتا ہوں ورن نائن ایٹ سے کال کرتے ہیں اور یہاں پر پہلا سیم دکھا رہا جیو 4G سے کال کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بولٹی کے تھو کالنگ ہونے لگی جی ہاں دوستوں اس پرکار آپ اپنے ریڈ می ٹو موبائل کو بولٹی انیبل کر سکتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی THANK YOU